آشیانہ اقبال سکینڈل کی بات کی جائے تو فوات حسن فوات اور آہا چیمہ کے جوڈیشل نمارٹ میں چوتھا روز کی توسیح کر دی گئی ہے احتساب عدالت نے کیس پر مزید سمات تیرہ دسمبر تک بلتوی کر دی ہے بات کر لیتے ہیں محمد سکلین جاوید سے سکلین اس کیس کی سمات سے متعلق بتائیے گا آجی تصاب عدالت کے ڈیوٹی جج منیر احمد کے روبرو آشیانہ اقبال سکینڈل کیس پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے فوات حسن فوات آہا چیمہ سمیت سات ملزمان کے جوڈیشل نمارٹ میں چودہ روز کی توسیح کر دی ہے عدالت نے ان ملزمان کو تیرہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے ان ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو اربع روپے کا نقصان پہنچایا تھا اس حوالے سے جو ریفنس دائر کیا گیا ہے نائب کی طرف سے وہ چھے ملزمان کے خلاف ہے جن میں فوات حسن فوات کے علاوہ باقی چھے ملزمان چامل ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو چھے سو ساٹھ ملین کا نقصان پہنچایا تھا جبکہ لطیف انڈ سنز کا تھیکہ غیر طور پر منصوب کر کے یہ تھیکہ کاسا کمپنی کو دیا گیا تھا جس کا مطلب پیراکون سٹی کو نوازنا تھا کیونکہ ان کے تعلقات وہاں پہ بھی تھے اور کاسا کمپنی پیچھے سے رن کیا جارہا تھا وہ پیراکون کے ندیم زیاد ہے جس میں شاہد شفیق کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ بھی جوڈیشل ایمانٹ پر جیل میں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آشانہ اقبال میں اپنے خیال سے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے من پسند لوگوں کو نوازا اور قومی خزانے کو نقصان پہ جایا تھا جس میں آہا چیمان